اس طرح گریو نیچر کی ہو تو پھر آرٹیکل سکس جو ہے اس کا بھی بلکل استعمال ہونا چاہیے اور اس کے لیے مناسب کاروائی جو ہے جو آرٹیکل چھے کے اندر اور دیگر قوانین میں دی گئی ہے وہ ہونی چاہیے تو تین چیزیں جو کل کے تفصیلی فیصلے کے بعد واضح ہو کے سامنے آگئی کہ جو تحریک ادم اعتماد کو روکنے کے لیے قاسم سوری صاحب نے اجلت میں صورت میں قانون کو بالائے تاک رکھتے ہوئے آئین کو بالائے تاک رکھتے ہوئے جو رولنگ دی اور اس کو کہا کہ ہم اس کو مسترد میں کرتا ہوں اپنے اختراب کا استعمال کرتے وہ غیر آئینی غیر شفاف بد نیتی پر مبنی اور غیر قانونی تھی دوسری بات جو کہی گئی کہ اس کی بنیاد کے اوپر وزیر اعظم اس وقت کے عمران خان نے جس تیزی کے ساتھ اور جس بد نیتی کے ساتھ اسمبلی کی تحلیل کی سفارش کر دی صدر مملکت کو وہ بھی آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھی وہ بھی آئین سے روگردانی تھی اور صدر مملکت نے جو منوان اس کو مان لیا اور فوری طور پر اسمبلی تحلیل کر دی اس کو بھی غیر آئینی قرار دے دیا گیا ساتھ ہی ساتھ جو بنیاد بنائی گئی تھی بات کہ ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری نے اس وقت کے وزیر قانون فضاد چودری صاحب کی پوائنٹ آف آرڈر پہ صرف ان کا موقف سن کے کہ یہ ایک بیرونی سازش ہے اور اس پہ پھر بہت زیادہ گفتوب کی عمران خان صاحب نے اس پہ جلسے کیے انہوں نے کاغذ جیب سے نکال نکال کے لہرائے کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں لیکن سفارتی تعلقات کو مدنظر رکھتے ہوئے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کی تفصیلات نہیں دیتے اس پہ بھی کیونکہ دلائل دیئے گئے تھے عدالت میں وجہ یہ تھی کہ طریقہ ادم اعتماد کی بنیاد اور فاؤنڈیشن جو ہے وہ بیانیاں تھا ان کا کہ یہ طریقہ ادم اعتماد غیر ملکی مداخلت اور سازش کی وجہ سے پیش کی گئی اور ایک طاقتور ملک پاکستان میں حکومت کی تبدیلی چاہتا تھا اس بیانیے کو بھی دفن کر دیا ہے اس ججمنٹ میں دی گئی جو ابزرویشنز ہیں کوٹ کی اور جو کوٹ کی فائنڈنگز ہیں ان کی وجہ سے اور عدالت نے کہا کہ ہم نے سارے معاملے کا جائزہ لیا ہماری نظر میں ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی سب سے بڑی بات جو کہی گئی فیصلے میں یہ تھی کہ سات مارچ کا یہ حوالہ دیا جاتا ہے کہ جس دن وہ سائفر جو ہے وہ پہنچا پاکستان میں تو سات مارچ سے لے کے ستائیس مارچ تک بیس روز تک اس وقت کے وزیر اعظم بلکل خاموش رہے اور انہوں نے کسی قسم کی کوئی قانونی چارہ جوئی یا کوئی ان کا جو سرکاری ایک فیصلہ ہے حکومتی سطح پہ وہ کرنا مناسب نہیں سمجھا اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ تین اپریل تک چھے دنوں کے اندر صرف تیس مارچ کو ایک ایسی جھلک نظر آتی ہے کہ جب اس کو ڈسکس کیا گیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں لیکن عدالت نے یہ کہا کہ میٹیریل ایسا نہیں لایا گیا کہ کمیٹی نے بھی مناسب سمجھا ہو کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جو کہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے اس پر کاروائی ہونی چاہیے انہوں نے بھی کہا کہ یہ مزید تحقیق کا طالب مسئلہ ہے اور پھر تین اپریل کو پہلی دفعہ پارلیمان کو پارلیمان دیکھئے جمہوری نظام میں اور پارلیمانی جمہوری نظام میں پارلیمنٹ سب سے بڑا ادارہ ہے مدر آف آل انسیچوشنز اگر اس طرح کا کچھ سنگین معاملہ تھا تو اس کو پارلیمان کے فلور پہ لائی جاتا اس کو ان کیمرہ ہاؤس پروسیڈنگز میں ڈسکس کیا جاتا اور اس کے بعد پوری قوم کو مطلع کیا جاتا کہ پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ایسا کچھ نہیں کیا گیا اور ان ساری باتوں کے تناظر میں ان کو سامنے رکھتے ہوئے عدالت نے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنے فیصلے کے ذریعے جب یہ تیہ کر دیا کہ یہ قومی سلامتی کا مسئلہ بادی و نظر میں نہیں تھا اور اس کو جواز بنا کے تحریک عدم اعتماد کو رولنگ کے ذریعے دفن یا مسترد نہیں کیا جا سکتا تھا تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بیرونی سازش کا بیانیاں ہیں عمران خان صاحب کا یہ اس میں آخری کیل کے طور پر عدالتی فیصلہ جو ہے وہ ٹھوک دیا گیا ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے اسے دفن کر دیا گیا میں سمجھتا ہوں اور پاکستان میں اس وقت جو حکومتی اتحادی جماعتیں ہیں وہ ان کا یہ فرم بلیف ہے کہ سب سے پہلے پاکستان پاکستان کے خود مختاری اور پاکستان کی سالمیت ہم سب کے لیے مقدم ہے اور ہمارے جو قائدین ہیں وزیراعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے جناب صدر آصف علی زرداری صاحب نے بلاول بھٹو صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہمارے دیگر جو اتحادی ہیں افتر جان بینگل صاحب اے ان پی سے جو ہمارے ساتھی اور نیشنل پارٹی کے جو اتحادی اور ایم کیو ایم نے ان ساری جماعتوں نے بیق زبان ہو کے کہا کہ یہ طریقہ ادم اعتماد کو روکنے کی ایک سازش ہے اس سے آگے کچھ نہیں ہے کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف اور اس وقت کی حکومتی جو جو فارمیشن تھی جو عمران خان صاحب تھے انہوں نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے پاکستان کو سفارتی سطح پہ اس حد تک ایکسپوز کیا کہ ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے پاکستان سفارتی تنہائی کا شکار ہو جائے گا اور یہ ایک مکرو کھیل کھیلا گیا قومی سلامتی کو جواز بنا کے اور پاکستان کی ایکچلی قومی سلامتی کو دعو پہ لگا کے اپنی حکومت بچانے کی کوشش کی تو اب یہ فیصلہ آنے کے بعد یہ بات بھی روز روشن کی طرح یہاں ہو گئی یہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ اصل میں عمران خان صاحب نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے اپنا اقتدار کو طول دینے کے لیے اور ایک آئینی طریقے کارٹ سے روگردانی کرنے کے لیے بچنے کے لیے آرٹیکل نائنٹی فائف کے تحت جو کہ قانون ساز اور آئین ساز ادارے میں جو قانون بنا کے ہمیں دیا ہے اس کو سوٹ کرنے کے لیے اس سے روگردانی کرنے کے لیے انہوں نے یہ ہتھیار استعمال کیا جو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پر ایک مکروح چال تھی اور وہ پہلے بھی بے نکاب ہوئے اب عدالتی فیصلے نے بلکل ان کے چہرے سے یہ نکاب ہٹا دیا ہے یہ بات حقیقت اور واضح ہو گئی کہ انہوں نے صرف اور صرف حکومت بچانے کے لیے بساکھی کے طور پر یہ ساری جو چال ہے اور یہ جو سارا بیانیاں ہے یہ ڈیولپ کیا تھا پاکستان کے یعیور عوام نے بھی اس کو قبول نہیں کیا پاکستان کی عدالتیں بھی اس کو ماننے پہ تیار نہیں اور پاکستان کی جو باشعور سیاسی قیادت ہے اس نے بھی اسے مسترد کیا اور انشاءاللہ العزیز ان کو اس کا حساب دینا پڑے گا قوم ان سے اس کا حساب لے گی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ عدم اعتماد ایک آئینی طریقہ کار ہے اور اس کو ٹیکنیکل بنیادوں پہ یا بدنیتی سے جب آپ ڈیفیٹ کرتے ہیں اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے تو یہ جو سیاسی جماعتیں اور ان سے منسلک لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں جو آئین پاکستان کے تحت ان کو تحفظ دیا گیا آرٹیکل سترہ ہے یہ اس کی خلاف ورزی ہے اور یہ سریحن اس کی خلاف ورزی ہو اگر اس بیانیے کو مان کے تحریک عدم اعتماد کو عدالت رد نہیں کرتی جو رولنگ کو رد نہیں کرتی اس کو ریجیکٹ کرنے والی رولنگ کو تو یہ پاکستان کے آئین اور پاکستان کے جو جمہوری لوگ ہیں ان کے حقوق منافع ہوگا اور اس سے روگردانی ہوگی اور اس لئے عدالت نے کہا کہ ہم اس پہ اپنا فیصلہ جاری کریں فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ کسی بھی غیر ملکی شخصیت یا کسی غیر ملکی رہنما کے پاکستان کی اس وقت کی اپوزیشن جماعتوں کے کسی بھی رہنما یا کسی قومی اسیمبلی کے رکن جو کی اس پروسس میں شریک تھے نو کانفیڈنس کے ان کے ساتھ کسی قسم کے روابط کی کوئی شہادت حکومت وقت اس وقت کی جو ہے اٹینی جینرل یا ان کی حکومت نہیں دے سکی اور یہ پھر ایک دفعہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ یہ سارا جو ڈراما رچایا گیا یہ صرف اور صرف ادم اعتماد سے بچنے کے لیے کیا گیا عدالت نے یہ بھی کہا کہ سپیکر جو ہے وہ ادم اعتماد کی کاروائی کو مکمل کرنے کا پابند ہے اور ڈیپٹی سپیکر کا سمسوری نے اس سے انحراف کرتے ہوئے آئین شکنی کی ہے اور اس کے لیے مناسب اقتماد کیے جا سکتے ہیں جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی تیسرا انہوں نے وزیر قانون کے بارے میں بھی کہا کہ وزیر قانون اس وقت کے فواد چودری صاحب نے جس اجلت میں پوائنٹ آف آرڈر میں یہ باتیں سامنے رکھی اس کے بعد ڈیپٹی سپیکر پہ یہ فرض تھا کہ وہ ہاؤس اوپن کرتے اس وقت کی آپوزیشن کو موقع دیتے جن کے خلاف یہ بات کی جا رہی تھی جن پہ الزام تھا کہ وہ اپنا موقف بیان کرتے لیکن یہ سارا کچھ اتنی اجلت میں کیا گیا کہ کسی کو موقع نہیں دیا گیا کہ وہ اپنا موقف پیش کر سکیں جیسے میں نے شروع میں یہ ارز کیا گیا کہ یہ پانچ جج صاحبان نے متفقہ طور پر فیصلہ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے یہ ساری باتوں کو سامنے رکھنے کے بعد میٹیریل کو اسیس کرنے کے بعد تمام سیاسی جماعتوں کے بشمول پاکستان تحریک انصاف اور ان کے اتحادی مسلم لیکاف کے وکلا اور ان کے قائدین کو سننے کے بعد یہ فیصلہ جاری کیا یہ ایک متفقہ فیصلہ ہے دو جج صاحبان نے مزید اس میں ریزنز دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس سے بدلیتی کی بدبو بھی آ رہی ہے اور اس سلسلے میں آرٹیکل پانچ کی جو وائلیشن ہے وہ ثابت شدہ ہے آرٹیکل چھے کے تحت کاروائی کرنے کا اختیار جو ہے وہ پارلیمان کے انہوں نے چھوڑا ڈسکریشن پہ اور حکومت وقت کی ڈسکریشن پہ کہ وہ جس طرح سے اس کو ڈیل کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں تو مختصر میں یہی کہوں گا کہ آج کی جو ہماری رولی کوئلیشن ہے اتحادی جماعتیں ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں عدالت عزمہ کے اور اس کے فیصلے کو کہ انہوں نے آئین کی بالا دستی کے لیے جمہوریت کی مضبوطی اور استحکام کے لیے ایک بار پھر اپنا کردار ادا کرتے ہوئے ایک تاریخ ساز فیصلہ دیا ہے اور انشاءاللہ العزیز تاریخ کے اور آکھ میں لکھے ہوئے اس فیصلے سے پاکستان کے عوام یہ ہمیشہ کے لیے ڈیٹرمن کیا کریں گے کہ کون حق پہ تھا اور کون غلط تھا کس نے بیرونی سازش کا سہارہ لیا اور کون بیرونی سازش بنانے والے اس بیانیے کے حصے دار تھے اور کون لوگ معصوم تھے یہ فیصلہ تاریخ کریں گے انشاءاللہ العزیز اور پاکستان کے عوام کریں گے میں بزارش کروں گا کمرزبان قائرہ صاحب کو کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کابینہ میں کرتے ہیں وہ ہمارے درمیان موجود ہیں وہ بھی کچھ ہیڈ کریں گے جس میں جو آپ چھوڑے آدارت صاحب آپ نے بڑی تفسیر سے کل عدالت کے عزمان پہانے والا فیصلہ اور اس کی مضورات اور اس کی ڈیٹیلز جو آپ نے بیان کر دی ہیں بسکلی میں اس کو سادہ الفاظ میں اگر سمجھوں تو یوں ہے کہ عدالت نے کہا کہ یہ سازش کا بیانیاں خود ایک بڑی سازش تھی اس لیے کہ اس سازش سے پہلے جس طرح عوام کے اندر سپیکر صاحب کا رول رہا سابق وزیر آزم کا رول رہا سابق سپیکر کا رول رہا صدر پاکستان کا رول رہا اور اس کے بعد منتج ہوتا ہے سپیکر کے استیفے کے بعد اگلے ہی دن ڈیپٹی سپیکر صاحب آکے بیٹھتے ہیں اور جو ہنڈراما پلے کیا گیا یہ کوئی اچانک یا ہیسٹ میں نہیں تھا یہ پلانٹ تھا یہ ایک بڑی سازش تھی اور سازش تھی اس ملک کی جمہوریت اور جمہوری اداروں کے خلا اور جو بات ہم بار بار کہتے ہیں کہ انران خان بجاندی طور پر ایک جمہور پسند آئی ایک فاشیس زین کے آدمی ہے اور ان کی جماعت اس ملک میں فساب چاہتی ہے فاشیس زین چاہتی ہے صرف اپنی جماعت اپنے اتحادی اپنے تابدار ادارے اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگ اس کے علاوہ اپنی مدبطلق کی باتیں کرنے والا میڈیا ان کو چاہیے باقی سب گلدار ہوئے لہٰذا یہ اس طرف کا ایک سفر تھا ان کی ایک کوشش تھی عدالت نے اس پر مور لگائی ہے اس سے پہلے نیشنل سیکیورٹی کی دو میٹنگ واضح طور پر یہ کہا گیا کہ اس میں سازش کا کوئی انصر نہیں اور پھر حیرانگی کی بات یہ ہے کہ سازش کیا سازش تو یہ ہوتی ہے کہ کسی کے خلاف کسی قوم کسی ملک کسی فرق کسی ادارے کے خلاف ہو تو اسے پتہ نہ چلے یا سازش کا پتہ ٹائم لی چل جائے تو وہ اس کو روک سکے یہ کونسی سازش ہے کہ چلنے سے پہلے وہ حکومت پاکستان کے ایک اہلکار کو یہ بلا کے کہہ رہے ہیں یہ مل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے وزیر آدم کی عدم اعتماد کی تحریک کو کامیار ہوتا دیکھ رہے ہیں یا ناکام ہوئی تو یہ ہو رہا اگر اس کو دھمکی کہا جائے تو شاید اس میں کوئی بجان ہوتی اس میں سازش کہاں سے آگئے گی یہ سب سے عجیب بات ہے کہ اس میں سازش 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 یہ تھی سازش جو عدالت نے ڈیکلیئر کر دی ہے اس سے پہلے نیشنل سیکیورٹی نے اس کو ڈیکلیئر کیا اور آپ عدالت میں کھلے لفظوں میں اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں وکیل نہیں ہوں تاریل صاحب ہمارے ملک کے بڑے ناموار وکیل ہیں بڑا دسترہ سائے قانون پہ یہ بہتر اس کو بیان کر سکیں گے میری خیال میں شاید عدالت نے آرٹیکل سیکس کے مقدمے کا شاید ہی کبھی اس طرح کا ذکر کیا ہو کہ حکومت وقت کیونکہ آرٹیکل سیکس کا مقدمہ صرف حکومت قائم کر سکتی ہے وہ کوئی فرق یا کوئی ادارہ اپنی طور پر درخواست نہیں دیتا حکومت وقت میں فیستہ کرنا ہوتا ہے شاید کسی اور مقدمے میں مشرف صاحب کے علاوہ میں نے کہا وہ کیوں کہتا مشرف صاحب کا ایک 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 تھا اس کے اوپر مقدمہ چالنا تھا یہ دوسرا مقدمہ ہے جس میں عدالت نے کہا ہے کہ اس پہ آرٹیکل سیکس لگنا چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے یہ عمل بند ہو جمہوریت اور پارلیمان کے خلاف ہونے والی سازشیں بند ہوں اس ملک میں جمہوری عمل آگے بڑھے یہ بڑی بڑی حیران کن نہیں بڑی توانہ بات ہے کہ ہماری عدالتوں نے کھڑے ہو کے ہمارے اس بیانیے کنیں جو قانون کے تحت بنتا تھا جو حصول کے تحت بنتا تھا جو بات ہم بھی کر رہے ہیں کہ یہ اس ملک کے عوام کے خلاف نظام کے خلاف سب کے خلاف سازش ہے اور یہ اس نظام کو ڈھا دینا چاہتا ہے اپنی مرضی کی چیزیں مسلط کرنا چاہتے ہیں عدالت نے اس پر سمت دے دی ہے اور اب حکومت وقت کا کام ہے بالکل حکومت وقت کو اس پر جائز اپنام اٹھانے چاہیے میں آج بھی کہوں گا دیکھ یہ تلفیاں بہت ہیں ملک کے مسائل بہت ہیں اس وقت لوگ مہنگائی کے ہاتھوں شدید تنگ ہیں ہمیں وہ اقدامات اٹھانے پڑے ہیں جس کے علاوہ چارہ نہیں تھا اور خدا نہ خاصتہ وہ اقدامات نہ اٹھائے جاتے ہیں ان کے نتیجے میں لوگ تنگ ہوئے مہنگائی ہوئی بہت سارے مسائل آئے لیکن اگر وہ اقدامات نہ اٹھائے ہوتے تو آج جو سرے لنکا میں ہو رہا ہے وہ پاکستان میں ہو رہا ہوتا پاکستان ایسے حالات کو دانبازتا فیس کرتا جس کو کسی سٹورت افورڈ نہیں کر سکتے لیکن ان حالات سے نکلنے کے لیے آج بھی ہم یہی کریں آج بھی ہم عمران خان کی طرح یہ نہیں کریں گے کہ ہم آپ سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے ہم آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے آج بھی وزیراعظم پاکستان نے آج بھی عصف زرداری صاحب نے آج بھی بلاول بھٹو صاحب نے یہ باتیں کہیں ہیں کہ خان صاحب موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں آپ مین سٹیم میں آئیے ہیں ہمارے خلاف آپ کا حق ہے آپ لیکن کسی اسلود میں رہی ہے کسی دائرے میں رہی ہے ہر چیز کی حدود ہے آپ اتنی عبود پلان گئے ہیں لوگوں کے اقلاق آپ نے برباہ کر دیا ہے معاشرے کے اندر فساد آپ برباہ کرانا چاہتے ہیں گلیوں محلوں میں لوگوں کی لڑائی کرانا اگر اس سے صرف آپ کے اقتدار کی طرف رستا جاتا ہے تو یاد رکھئے یہ اقتدار کی طرف نہیں فساد کی طرف رستا جاتا ہے اور فساد کسی کے حق میں نہیں ملک اور معاشرے کی بربادی کی طرف جاتا ہے ہم گزارش یہی کر سکتے ہیں خان صاحب سے کہ وہ اپنے طریقہ کار میں مہتبانی کر کے اور وہ اس وقت پاکستان جن مسائل کا شکار ہے اس میں ہم ان کو پھر دعوت دیتے ہیں کہ اس وقت ایک اجتماعی فکر کی ضرورت ہے آپ ہماری مخالفت کیجئے آپ اپوزیشن کیجئے آپ جلسے کیجئے آپ دلوز کیجئے لیکن خدا نخواستہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی سلامتی کے ساتھ نہ کھیلیے اتنے دور میں چلے جائیے اتنی نہ بڑھا پاکی ہے داما کی حقائط دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کبھا دیکھ اپنے ادلامات کی طرف دیکھئے اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج عمرہ خان صاحب جو نیا بیانیہ لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک اور بیانیہ کھڑا کیا تھا سازش کے بعد کہ میری مجھے بہت قتل کر دینے کا خطرہ مجھے بہت خدشہ ہے اس پہ بھی حکومت وقت نے انہوں نے کہا enforcercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercer اب ان کے پاس ایک نیا بیانیہ ہے کہ اس الیکشن میں جو ہونے والا ہے سترہ تاریخ کو اس میں دھاندلی ہو رہی ہے اور ہم بار بار پوچھ رہے ہیں کیا دھاندلی ہو رہی ہے ہم بار بار پوچھ رہے ہیں کہ آپ تو بائے الیکشن میں ایک ایک جگہ جا کے الیکشن کمیشن کے حکم کی وائلیشن کرتے ہیں واضح طور پر آپ کو انہوں نے کہا اور آپ بینگ پرائیم منسٹر آپ کو جرمانے ہوئے آپ کے وزارہ آپ خود ایک خان صاحب آپ جا کے جلسے کرتے تھے وہ الیکشن کمپینز کرتے تھے آج ہمارا تو کوئی بندہ ہمارا تو کوئی وزیر کوئی وزیر اعظم کوئی وزیر اعلیٰ جا کے کمپین نہیں کر رہا ہم تو قانون اور آئین کتابے کام کر رہے ہیں پھر بھی آپ کو گمان ہے اور پھر بھی آپ کا خیال ہے کہ سازش ہو رہی ہے تو میربانی کریں ہمیں اس سازش سے آگاہ تو فرمائیں بیان کریں قوم کے سامنے کیا سازش ہے ہاں ہمیں ڈسکا کے اندر ہونے والے ترقیاتی کام بھی یاد ہیں گلیاں نالیاں بھی یاد ہیں گیس کے پائپ بھی یاد ہیں کھمبے بھی یاد ہیں سب یاد ہیں آپ بھی فرماتو دیجئے نا ایک خیالی بات بنانی اس کو اتنا کھیلنا اس کے ساتھ کہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک شک پڑے گیا کچھ تو ہے اور یہ بہرحال ہمارے کچھ میڈیا کے ساتھی بھی بغیر تحقیق کے اس حمل کو جو بات وہ کہہ دیتے ہیں اس کو پکڑ گس پہ پروگرام شروع کر دیتے ہیں اور نتیجہ تن لوگوں میں کنفیوین پھیلتا ہم آپ سے بھی گزارش کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی سچی بات ہے اگر کسی بات کو آپ کا ذہن مانتا ہے اور آپ کو کوئی ایس ایس دیا جاتا ہے دیکھیں نا حکومت وقت کے خلاف ایک الزام لگتا ہے اس الزام کو پچاس دفعہ بیان کرنا بہرحال اپنی جگہ اس کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے بھلے وہ غلطی ہو سو اس کو اتنی تحقیق ضرور ہونی چاہیے کہ الزام لگانے والا کوئی تو ساتھ ایویڈنس دے یہاں بیٹھے ہوئے میں کسی کے خلاف بھی بیان دیتا ہوں اگر اس بیان پر پروگرام شروع ہو گئے وہ بیچارہ تو گیا نہ اس کی تو کریکٹر اسسینیشن ہو گئی سو اس کے اوپر آپ کو بھی توجہ دینی چاہیے اور میں پھر خان صاحب کو کہوں گا کہ پالٹکس میں اچھے برے وقت آتے رہتے ہیں اگر آپ نے جمہوریت کی سائزت کرنی ہے اگر آپ نے جمہوری رویہ اختیار کرنے ہیں اپنی جماعت کو جمہوری بنانا ہے تو پہلے اس معاشرے کی بہتری یہاں کے اخلاق کی بہتری کی کوشش کریں بیر منیمپ پہ گھڑے ہوں اور اگلے الیکشن کے لیے اپنی تیاری کریں ہماری حکومت کو ہٹانے کے لیے جس طرح ہم نے ان کے حکومت ہٹانے کے لیے آئینی اور جمہوری طریقہ اختیار کیا تھا وہ بھی کوشش کریں اگر لوگ ان کے ساتھ چلتے ہیں تو کوئی بستہ نہیں کریں اور ہمارے خلاف عدم اعتماد نہیں جلسے کرنا چاہتے ہیں جلوس کرنا چاہتے ہیں بلکل کریں لیکن اب ان کے بیانیے پٹ رہے ہیں اب ان کے آستہ آستہ اصلیت قوم کے سامنے آتی جا رہے ہیں ان کے پہلے حکومت میں آنے سے پہلے جو بیان تھے وہ سارے ہوا ہوئے سارے ان کے جو وعدے اور دعوے تھے وہ سارے ختم ہوئے نہ دو سو ارب ڈالر آیا نہ پاکستان میں انصاف کا نظام پنپا نہ میرٹ آیا نہ انہوں نے پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار دیا نہ ایک کروڑ گھر بنائے نہ نوکرییں دیں نہ پچاس لاکھ گھر بنیں نہ پاکستان کے اندر ٹیکس کا نظام بہتر ہوا جتنے باتیں انہوں نے کیے تھے ان سب سے تو یو ٹر لے گئے اب حکومت میں نکلنے کے بعد جتنی باتیں انہوں نے کیے ہیں جو دعوے انہوں نے کیے ہیں جو ان کا میڈیا ٹرینڈ بنے آج وہ کھاں کھڑے یہی ان کا مقدر ہے جس طرح عدالت نے یہ فیصلہ دیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز میں فیصلے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی ان کو چاہیے بجائے اس کے کہ سادن کی طرف بڑھیں اپنی پولٹکس کو پاکستان کی بہتری کے لیے اور جہاں کہیں اجتماعی شعور کے تحت فیصلے ہونے ہوتے ہیں آپ کی ناک بہت اونچی ہے نہ ملیے لیکن اپنی جماعت کو وہاں ریپرزنٹ کرنے دیجئے کیونکہ قوم کے اجتماعی فیصلے سب کی اونرشپ کے ساتھ چلتے ہیں تو ہی زیادہ موصل ہوتے ہیں ہم آج بھی ان کو دعوت دیتے ہیں بہت شکریہ حسیحہ میرے پر ایکسپرزنے ہو سکتا ہے اچھا سر آپ میں رواز کیونکہ آٹیکل سکس کے حوالے سے عدالت نے کہا رہے کہ آپ کر سکتے ہیں اس پر کروائے تو آپ باتوں سے تاثب یہ مل رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم بات کرنے کے لیے ان کے ساتھ تیار ہیں تو کیا قاسم سوری کے خلاف کوئی کروائی آٹیکل سکس کی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے ایک ایک سوال کر لیں سوال یہ ہے عدالت عظمہ نے اپنے فیصلے میں صرف قاسم سوری صاحب کا نہیں کہا انہوں نے چار شخصیات کا ذکر دیا اس میں صدر پاکستان بھی ہیں اس میں وزیراعظم اس وقت کے بھی ہیں اس میں سپیکر بھی ہیں بلکہ پانس کا کیا ہے وزیراعظم بھی ہیں اور ڈپٹی سپیکر بھی ہیں تو یہ ان سب کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا رہی بات آٹیکل سکس کی تو میں نے تو اتنی گزارش کی ہے کہ یہ شاید پاکستان کی جو عدالتی تاریخ ہے اس میں شاید یہ ایک مقدمہ ہو لیکن مجھے تصحیح کر دی میرے بھائی نے کہ ایک جنرل مشرف کا مقدمہ تھا اور ایک یہ جس میں بقاعدہ عدالت نے کہا کہ اس پہ یہ کیس بننا چاہیے تاکہ یہ آئندہ کے لیے رستہ بند ہو سکے جو بات میں نے انہیں کہی ہے وہ میں نے اپنے خیال کے مطابق کہی ہے آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتری کا رستہ ہے اگر وہ اپنا رستہ چھوڑ کے پاکستان کے اندر سیاسی رستہ اختیار کرنا چاہیں تو وہ پاکستان کے استحقام کا رستہ ہے پاکستان اس وقت کسی تخصادم کو افورڈ نہیں کرتا یہ میری ذاتی رائے تھی اور میرا خیال ہے ہمارے وزیراعظم اور ہماری جماعتوں کے سربراہان نے بھی ان کو بارہا ایسے موقع پہ کہا ہے لیکن اب یہ لا منسٹر صاحب اور کابینہ جو ہے وہ اس فیصلے کی روزنی میں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے اور اگر ایک موقع جیج صاحب نے بلکل وضع الفاظ میں یہ کہا کہ بادی و نظر میں یہ آئین صرف گردانی ہے آرٹیکل پانچ کی یہ وائلیشن ہے اور آرٹیکل چھے کے بابط سوچا جا سکتا ہے اس پر اس کو قانون کو آئین کو اپنا رستہ لینا چاہیے تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اگزامن کریں لیگل سائیڈ پہ میں قانون کے سٹوڈنٹ کے حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں یہ بلکل آئین شکری ہے یہ بلکل ٹھیک مقدمہ ہے آرٹیکل چھے کا اور یہ فیصلہ پارلیمان کو کرنا چاہیے یہ فیصلہ کابینہ کو کرنا چاہیے یہ کسی فرد وائد کو نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہوگئے صاحب یہ اس مامے پر تو آرٹیکل سکس کی بات کی جائے کہ اسی جانے ہم کچھ سوشل ویڈیا پہ آج کل ٹرینٹز دیکھیں یا پاک خود کے خلاف ٹرینٹ بن رہے اس کے علاوہ جو ملکی داریاں کے خلاف ٹرینٹ بن رہے جو ان کا مورال ڈاؤن کرنے کے ایک سادش ہے کیا یہ اس کے پیچھے کوئی دشمن ملک ہو سکتا ہے یا کوئی اس طرح کی سادش ہو سکتی اس کے خلاف حکومت کیا کر لیے کیونکہ یہ تو ایک بہت بڑا عشو ہے قومی سلامتی کے عشوے لیے دیکھیں دشمن تو اس کو استعمال کریں گے وہ ہمیشہ ہی کرتے ہیں ان کے ادارے بھی کریں گے ان کے ہاں ہائیڈ فرمے بھی ہوتی ہیں وہ بھی کرتے ہیں لیکن جو ملک کے اندر نون کر رہے ہیں کھل کے پہلے تو ان کی بات کر لیں اس وقت جو کچھ وہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھی دوست کر رہے ہیں ہم کو یہی کہہ رہے ہیں یہی میں نے پرسائسلی گزارش کی ہے کہ ملک کو جمہوری طریقے سے جمہوری طریقے میں ایک اسلوب ہوتا ہے برداشت کا کسی لمحے آپ کو کسی فرد کے ساتھ کسی دارے کے کسی ایک شخص کے ساتھ کسی ایک سربراہ کے ساتھ بھی اختلاف ہو سکتا ہے آپ اس کے بارے میں کتا خوباتیں کر لیتے ہیں لیکن اپنے اداروں کو ملون کرنا مسلسل پیپلز پارٹی کی یہ تاریخ ہے ہم ہمیشہ آئین اور آئینی جد و جہود اور آئینی حکمرانی کی بات کرتے رہے ہیں اس کی سزا بھی بھگتے رہے ہیں لیکن ہم کبھی بھی اداروں کے خلاف اس طرح کیا تحقیرمیز رویہ اختیار نہیں کرتے یہ بڑا افسوسناک ہے اور ویسے تو خان صاحب کی اپنی حکومت اس کے بارے میں قانون بنا کے گئی ہے آج ان کا نوعہ قوانین پر اگر عمل کیا جائے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے اس کے معنی کیا نکلیں گے اس پر کیا شور ہوگا مسکر ہے یاد صاحب جی ایمین سے ساری سوپرمہ کے آتی یہ علام کیا تھا کہ یہ پر مہنگا ہے اس کی مفائل کی جائے دیکھئے ہم نے دو بڑے موقع عدالتی شخصیات ریٹائر چیف جسٹس صاحبان سے اس بابت ہم نے ریکویسٹ کی کہ وہ اگر کمیشن آف انکوائریز بناتے ہیں وہ اس کے سربراہی اگر قبول کریں تو ان کا ایک ہی جواب تھا کہ وہ سربراہی اس لیے قبول نہیں کر سکتے کہ عمران خان صاحب کیا جو بھی فیصلہ ہوگا انہوں نے وہ قبول نہیں اکلا تو اس وجہ سے ہم نے دوسرا برحلہ دوسری آپشن یہ تھی کہ آلریڈی پچھلی حکومت نے عدالت عزمہ کو چٹھی لکھی تھی اس وقت کے وزیر قانون سوار چودری صاحب نے جس کا تذکرہ اس جیجمنٹ میں بھی ہے ہم نے عدالت عزمہ کو دوبارہ نہیں کہا کہ آپ وہ نہ کریں اس پر عمل یعنی کہ حکومت کی وہ درخواست جو ہے کہ اس پر عدالت عزمہ کمیشن بنائے عدالت کے جو موجودہ جیج سائبان ہیں ان پر مستمیل کمیشن اور اس پر وہ کاروائی کا آغاز کریں وہ حکومت پاکستان کی طرف سے درخواست ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو کہ پچھلے تین ماہ سے آلموسٹ وہاں پر پینڈنگ ہے اور سپریم کورٹ نے بھی اپنی جیجمنٹ میں بھی انہوں نے تقریباً یہ کہہ دیا کہ انہیں اس میں کوئی بہت سنجیدگی نظر نہیں آئی یہ معاملہ ایسا سنگین نہیں جس طرح سے اسے پیش دیا گیا اور شاید عدالت نے بھی اس کو ایک سیاسی question سمجھتے ہوئے اس میں involve ہونا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ عدالت پہ ایک اپنی تقریب اور اپنی توقیر ہوتی ہے اور عدالت عام طور پر critical questions جہاں پہ دو پارٹیز آمنے سامنے ہوں اس میں نہیں گھسنا چاہتی تو یہ عدالت کا فیصلہ ہوگا کہ عدالت کس طرح سے اس کو پروسیڈ کرنا چاہے حکومت پاکستان یعنی کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جو اتحادی جماعتوں پر مشتمل حکومت ہے وہ اس درخواست کو ان کرتے ہیں اور ہم ہر لمحہ تیار ہے اگر سپریم گورٹ آف پاکستان اس پر پروسیڈ کرتی ہے تو حکومت جو حکومتی تعاون ہے وہ پورا کا پورا انشاءاللہ عزیز حاضر ہو ایک اس پر گزارش یہ بھی ہے میں نے کوئی دسیوں پروگرامز میں خان صاحب سے گزارش کی کہ گمٹ کا کان کردہ کمیشن آپ کو قبول نہیں ہوگا آپ بتائیں آپ کس جاج صاحب سے انکواری کرانا چاہتے ہیں اس کا جواب بھی نہیں دیا گیا کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ وہ اپنی مرضی کا کوئی کمیشن بنا لیں تاکہ خان صاحب کا کل اس کو اون تو کریں اس کی ججمٹ کو اس کی فائنڈنگز کو وہ نہیں کریں گے دوسری گزارش یہ ہے کہ اس ججمٹ کے اندر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر دنوں نے کہا کہ ہمیں شواہد نہیں دیئے کس نے دینے تھے جو سازش کا کہہ رہا ہے اس نے دینے تھے اس وقت کی حکومت اس وقت کی حکومت نے دینے تھے اس وقت وہ حکومت میں تھے انہوں نے وہ شواہد دینے تھے اور وہ ہی کہہ رہے تھے کہ سازش ہے ہم تو نہیں کہہ رہے تھے ہم تو اس کو ڈیفائنڈ کر رہے تھے کہ سازش نہیں ہے لہٰذا عدالت نے ان کے اوپر یہ بردالہ ہے کہ وہ فیل ہوئے ہیں عدالت کو سیٹسفائی کرنے ہیں اب عدالت درہ محتاط الفاظ استعمال کر لیتی ہے جس طرح تارڈ صاحب نے کہا ہم درہ کھل کے باتیں کر لیتے ہیں دوسری قضارش یہ ہے کہ عدالت نے اس کا دوسرا پہلو جو سازش کا پہلو ہے جس میں انہوں نے آرٹیکل سکس کی بات کی ہے وہ پانچ شخصیات کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں ایک بہت بڑی سازش ہوئی ہے جس کو حکومت وقت کو آئین اور قانون کے تحت اس کو آرٹیکل سکس کے مقدمہ کی طرف جانا چاہیے لا شوٹ ٹیک ریٹس کورس یہی ہوتا ہے یہی عدالت کہتی ہے وہ اندراز مقدمہ کا ڈائریکٹ حکم تو نہیں دیتے آگر سوال اسلام سوال یہ ہے جیسے آپ نے کہا کہ جو رکشن ہو رہا ہے اس سے پہلے انہوں کو رکھیا جا رہے ہیں ہمیں یہ دیکھتے اندر شہباد نے بجلی کا اعلان کیا عدالت میں چلے ہیں وہ پیٹرول کی عویل سے بات کریں دو ہفتے تقریباً ہو گئی ہیں سوال سے بھی کام ہو گئے ہیں انٹرین امام کو ریلیف کیوں نہیں دیا گیا وہاں تک کیوں نہیں پہنچا گیا اب جب الیکشن صرف دو دیت رہے گئے ہیں تو یہ اعلان کا فکر کیا دیکھیں پہلی گزارش تو یہ ہے اس سوال کو بہت دفعہ ہمیں اڈریس کر چکے ہیں بہت دفعہ پنجاب کے بیس حلقوں میں الیکشن ہو رہا اور پنجاب کے کچھ ساڑھے تین سو حلقے ہیں صرف بیس حلقوں کے اندر الیکشن ساڑھے تین سو حلقوں کے لوگوں کو ریلیف یہ کونسا مدافلت کا عمل ہے یہ کونسا رشوت کا عمل ہے اور پھر سو یونٹ استعمال کرنے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں دس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ جو لور کیٹر میں لوگ آتے ہیں کم استعمال کرنے والے ان لوگوں کو ریلیف دیا گیا ہے اس حلقے کے اندر ان حلقوں کے اندر باقی لوگ بھی بیٹے ہیں جن کو کوئی انسینٹیو نہیں دیا گیا یہ انسینٹیو ان کے لیے ہے نہیں بنادی طور پر یہ بجٹڈ اماؤنٹ تھی اور بجٹ ان الیکشن سے بہت پہلے آیا تھا اس وقت تک تو الیکشن کا تصور نہیں تھا اور بجٹ کی پریپریشن ہو گئی تھی اس کی تفصیل بھی ہم میڈیا کو بار بار جاری کر پناہ گومیٹ بھی جاری کر چکے ہیں ہم بھی جاری کر چکے ہیں اور اس میں یہ تفصیل آئی تھی فیڈرل گامیٹ اگر اور اس کے بعد میرے خیال یہ خان صاحب کا صرف وہی بیانیہ ہے جس طرح یہ سازشی بیانیہ تھا آپ کو بھی چاہیے کہ ہماری ان وضاحتوں کے بعد اس سوال کو مزید نہ کچھا لیں وہ اس میں ہے کچھ نہیں اگر آپ کرنے چاہے تو آپ کی مرضی ہے دوسرا جو پیٹرولیوم پرائسیز ہیں پاکستان میں ایک بم گراہ ہے پورا کچھا ہماری کمزور ایکانومی تھی پہلے ہی ہم بڑے دباؤں میں تھے اور عالمی حالات کے تحت ہمارے پاس جکتیل کی قیمتیں بڑی ہمارے پاس تو کوئی کنجائش نہیں تھی یہ کتنا مشکل فیصلہ تھا جو ہم نے اس وقت کیا کہ عوام کے لیے بہت مشکلات کا باعث بنو اور ہمیں پتا تھا اس کی قیمت ہوگی اس کے بعد جو دمران خان نے وہ قیمت ادا نہیں کی ہم نے وہ قیمت اس لیے ادا کرنا چاہیے اس کا فیصلہ کر لیا کہ کریں گے کہ خدا مخواستہ اگر یہ نہ کیا تو سری لنکا والا حال ہو جائے گا ڈیفالٹ میں جائیں گے بربادی اتر جائے گی لہذا وہ فیصلہ کیا آج اگر اس کا ریلیف آ رہا ہے تو ایک یاد رکھئے ایک تو یہ یہ کہ پیٹرولیم کی پرائسز جب آپ پاس آن کرتے ہیں تو اس کو دس پارہ دن کے بعد یہ ہر فورٹ نائٹ میں اس کی ایڈجسپنٹ ہوتی ہے ہر روز نہیں ہوتی تو جب بھی ریلیف دیے جاتے ہیں یا اس کی پرائسز بڑھائی بھی جاتی ہیں تو وہ ڈیلی نہیں ہوتی اسی طرح جب پرائسز بڑھ رہی ہوتی ہیں تب یہ پندرہ دن کے بعد بڑھاتے ہیں تو ایک ٹائم لائن کے تیعت ہے اس کا پنجاب کے ان بارہ حلقوں سے نہیں پاکستان بھر میں کوئی ہزار کے قریب ہلکے ہیں وہ پاکستان کے ہر فرد کے لیے ہے لہذا یہ بناسب جو ان کا اعتراض ہے نہیں جی تینکو تینکو جی بہت شکریہ سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا